بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم ہم لوگ کل سن رہے تھے کہ غیروں سے دوستی کرنا کافروں سے دوستی کرنا اس میں دلی محبت نہ ہو اور ان کے مذہب سے محبت کرتے ہوئے ان کے مذہب کو صحیح سمجھتے ہوئے نہ ہو بس ان سے ملنے کا وجہ ایک ہی رہنا کہ ہم ان کو اسلام کے طرف بلائیں اللہ کے طرف ہم بلائیں یہ وجہ رہا ہے ان سے ملاقات کا تو آج ہمیں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی دیکھو نہیں دستور مقالہ ہو گئے من لم یغزیہ جو آدمی حملہ نہیں کرتا اس کے اوپر حملہ کیا جاتا مطلب کیا آگے میں بتا دوں گا مشرقین اور کافرین یہ یہود و نصارہ کتنے اسلام کے خلاف دشمنی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ہمارے کوئی دیکھتا نہیں ہے بہت سارے آج مسلمان کیا ہے ان سے متاثر ہو کر ان سے دوستی کر کے مسلمانوں سے دور رہ جاتے ہیں مسلمانوں کی دوستی چھوڑ لیتے ہیں اور مسلمان اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بڑھ جاتے ہیں اب جب گروپوں میں بڑھ گئے تو ان کا جو مقصد ہے اسلام پھیلانے کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھولا دیا جاتا ان سے کیوں بلے تو چھوٹے گروپ بن جاتے ہیں تو چھوٹے گروپوں میں کیا ہوتا اپنے منصب اپنا جو سیٹ ہے اپنا وہ ہوتا تھا اسے جانے نہیں دیتے ہو ایسا چھوٹی چھوٹی ٹولی اور اس ٹولی سے اپنے آپ کو گرانا ان کو پسند نہیں ہوتا تو ایسا آج ہمارے ہمیں دیکھ رہے بہت سارے مسلمان گروپوں میں بڑھ گئے فرقوں میں بڑھ گئے ہیں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا مگر فرقوں میں بڑھنے کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی اس کا مین وجہ مین گرٹا آئے ہیں غیروں سے دوستی یا عزت شہرات یہ رہتا صرف یہی رہتا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے آگاہ کیا یا ایم لدین آمنو لا تتخذو سورت اوپار کی آیت تبیز بھی لا تتخذو آبا اکم و اخوانکم اولیاء این استحب الكفر علیل ایمان اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے جیسے بھی خمیلے والے خاندان والے ہوں وہ کافری پر ہوں یعنی کافر ہوں تو ان سے بھی تم دوستی رہ کرو ان سے بھی تم کیا نہیں کرنا ہے دوستی نہیں کرنا ہے ماباپ اگر مشرق نہیں تو ان سے دلی دوستی رہنا ہے معلوم ان سے مل کے رہنا ہے ان کا حق ادا کرنا ہے جیسا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرمی سے پوچھتے اللہ فرمی میری والدہ کافرہ ہے وہ میرے گھر آنا چاہ رہے کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں تو اللہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلی ان کے ساتھ سلح رحمی کرو ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اللہ کے لئے بھی حکم دے دے اب محبت سے پیش آنے کے جو مطلب ہے ان کا حق ادا کرنا ہے سلح رحمی کرنے کا مطلب کیا ہے حق ادا کرنا ہے ان کے شرق ان کے کفر میں نہیں جانا ہے اس کو اپنانا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلح رحمی کرنے کے آئے میں تم دوستی نہ کرو تمہارے باپ بھی ہوں تمہارے بھائی بھی ہوں کوئی بھی ہو تو ان سے دوستی نہیں کرنا ہے اگر انہوں کافری کے اوپر رہتے ہیں جو آدمی ان سے ایسا کرتا ہے انہیں دوستی کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے سمجھنا اتنی بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کافرم دولیمون کہا ہے یہ لوگ ظالمین ہیں یعنی ظالم ہیں یہ لوگ جو لوگ کافرم سے دوستی کرتے ہیں اور ایک آیت سرح مجادل ہے کیا آئیت ففٹی ایک ٹوٹی ٹو لا تجد قومن یؤمنون باللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں ایمان والے ایسا نہیں رہتے کہ وہ کسی قوم سے یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان بلتے ہیں یؤمنون باللہ هو اليوم الآخری یوادون من حاد اللہ و رسولہ ہاں لمبا بیان کیا گیا ابھی یعنی ایسے لوگ جو کافری کے اوپر رہتے ہیں اور کافری کافروں سے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دوسری کرتے ہیں مومینی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رہتے ہیں چاہے وہ ان کے باپ ہوں ان کے بھائی ہو ان کے اپنے قریب ہوں قریبی رشتدار ان کے دل لگی والے دوست ہوں یا رشتدار ہوں یعنی یہ لوگ جو کافیر اور مشرک ہیں ان کے دلوں کے اوپر اللہ کا خودرہ لگا کے رکھا ہے اور کافیر اور مشرک کی بات جب آتی ہے تو ہمیں بہت سارے لوگ ان سے پھگل جاتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں آج ہمیں ہر جگہ دیکھو کاروبار میں ہو بزنس میں ہو کام کاج میں ہو روزانہ کے چلن ہمارے روز مرنہ میں کاموں میں ہو سکولوں میں ہو کالیجوں میں ہو جہاں جہاں میرے ہو غیروں سے آج کیا ہو رہا ہمارے مسلمان بھائیان بہنیں گھل مل جائے یعنی اس قدر دوستی کرنے رہے ہیں کہ مسلمان ان کو اویٹ کرنے دور کرنے مسلمان اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کا سبب کیا بہت ہے تو شیطان کا بہت بڑا چھانے شیطان کی چلن اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ بھی تو انسان نہیں ان کے ساتھ رہنا ہے سہنا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا سورہ بقرہ کے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں کبھی تم سے راضی نہیں ہوتے وہ یہاں تک کہ وہ تم ان کے جیسا بن جاؤ یا تم ان کے اپنے اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو قبول کرلو حتی تتبع ملتہم اللہ نے کہا قُلْ اِنَّهُدَ اللَّهُ ادایت اللہ کی طرف سے یہی سچا راستہ ہے وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَفْنِ الْعِلْمِ یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہود اور نصارہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق آ جانے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں اس لیے ان کی پیوی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ یہ اوپر دھوپی باتیں بھولے ہیں کیا بل کر کہ دوستی نہ کرو ان سے دیلی دوستی نہ کروں گے قریب مت جاؤ یہ سب کیوں بڑھے تو اس لیے وہ راضی نہیں چلاتے ہمارے سے مسلمانوں سے اور یہ کہتے ہیں سورے ممتحنے کی یا ایمان وارو میرے میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سے نہ بناو اللہ بول رہا ہے میرے دشمنہ ہی نوبر کون کافر اور مشرق کافرین اور مشرقین کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ میرے دشمنہ ہیں اور تمہارے بھی دشمنہ ہیں ان سے دوستی نہ کرو اب ہمیں یہ جو دوستی کرنے کی بات جو آج ہمارے سامنے یہ سارے آیتیں بتاتی ہیں تو اگر ہم بہت کریں گے تو اسلام کے اندر کافر کو قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان کو خطر نہیں کیا جاتا بھلو کافر آدمی کو کوئی خطر کر رہا ہے تو اس کے کافر کے بدلے میں مسلمان کو خطر نہیں کرنا ہے اور ایک مسلمان اور کافر بھی نہیں بناتا اور ایک مسلمان مرد مشرقہ عورت سے شانی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اگر عورت مسلمان ہو کر کئی شرق کرتی ہے شرق ممتلا ہوتی ہے ایک بار دو بار تیر بار سمجھانے پر اس کی طلاق آٹومیٹک ہو جاتی ہے اس ہم باتیں کیا بلے تو کافر اور مشرق سے اللہ تعالیٰ اس قدر دور رہنے کا حکم دیتا ہے اس قدر اسلام ہمارا کو محتاط کرتا ہے کہ کفر اور شرق یہ بہت ہی خطرناک چیزیں بہت انسان کو اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے داخل کر دیتے ہیں تو ہمیں جو سن رہے ہیں کہ کافر کو کافر نہ سمجھنا اور ان میں شک کرنا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا یہ کتنی بڑی نازوک چیز ہے آج ہمارے ماہول میں کتنا بہت نازوک معاملہ بن گئے آج تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور ایک بات ہے بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی رہ گیا کیا مسلمان کافر ہو سکتا ہے کیا مسلمان کافر ہو سکتا ہے کیا مسلمان کو کافر ہوں کہہ سکتی کیا مثال کے طور پر ایک گناہ ہے بہت سارے ایسے گناہ انسان مسلمان کر رہے ہیں آج جو اس کو کیا سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ہمارے معلوم نہیں مسلمان ہیں اب آپ کے سامنے ایک آدمی شراب پی رہا ہے یا شرک کر رہا ہے تو اس کے حالت اس کے سیچی میشن کو پکڑ گو بولنا ہے اب بہت سارے ایسے بھی لوگ رہتی ہیں کہ مجبوراً وہ شرک کرنے پر جا رہا ہے وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَكْ بِالْكُفْرِ صَدْرَا صَدْرَا بِالْكُفْرِ صَدْرَنْ فَعَلَيْهِ یعنی انلاف تعالیٰ کہتے ہیں سوری نحل کے آیاتوں میں دل ان کو مطمئن نہیں رہتا مگر مجبوراً وہ زبردہ سے لے جائے جا رہے یعنی شراب بھی انسان پیتا ہے شراب کیا سمجھ کو پی رہا ہے یعنی گناہ کو حلال اگر سمجھتا ہے دین کے کاموں کو جو حرام اگر کر دیتا ہے یعنی حلال کو حرام حرام کو حلال جیسے اتخذ و احبارم و ربانم والی آیت جو ہے وہ سامنے رکھ لے تو سمجھ میں آجی کہ نماز ہمیں پڑھتے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نماز کو میں مانتا نہیں زبان سے وہ یہ بول رہا ہے کہ میں نماز کو انکار کرتا ہوں سارے چیزوں کو اپنا ہوں گا اگر اس طرح کہے ظاہر کرے ظاہر کرے تو وہ آدمی کیا ہے کہیں گے صاف کہیں گے عبدالعزیز بن عبدالعبن باز رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایسا ہی فتوہ پوچھیں اگر کوئی مسلمان اس طرح سے کفر والے کام کرے شرک والے کام کرے تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں مثال ایسا ہی دیئے انکار کر رہا آدمی نماز کا منگرہ ہے تو شیخ نے کہا کیا معمولی آدمی بھی بول سکتا ہے کیا یہ بول سکتا ہے معمولی آدمی بھی بولے گا بھئی انہیں تو اسلام کے جز کو انکار کر رہا تو وہ باختہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ڈڑائی مولنے والی بات ہے یہ اور اللہ تعالیٰ سے دون بھاگنے والی بات ہے یعنی کافر اور مشرق کی بات ہے تو شیخ نے کہا پھر عام آدمی بھی بول سکتا ہے تو یہ واضح ہے فتوہ یعنی ایک آدمی صاف اپنے زبان سے جب تک اظہار نہیں کرتا ہم اجھے نہیں بول سکتے اب اظہار نہیں کر رہا ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ شراب کے بارے میں معلوم ہے شراب کیا ہے شراب پینے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں بدوہ ہے شراب پینے والے کے اوپر تو شراب پی رہا آدمی ایک صحابی کو لائے گیا ایک بار پیئے درے مارے اسی کوڑے پھر دوسری بار پیئے پھر دوسری بار پیئے پھر تیسری بار بھی پیئے تو ایک صحابی کیا کرے بازو رہے گا ارے بھئی لعنت ہوتے تیرے اوپر اتنے بار تجھے سمجھائیں اتنے بار تجھے سزا لیں یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ حصصلہ سلام غصہ کرے غصے کا اظہار کرے کیا کہvändے خاموش رہو چپ رہو غارب امر بڑ دے تو اللہ تعالی سب کو خبول کر لے گا اتنے بڑی بات ہے لہے گئے ہی پوراں توبہ کیا ہوا آدمی ہے بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو گناہ کرتے ہیں اس کو حرام سمجھ کے ہی اس کے نت میں لگ جا کرتے ہیں آدمی اس کو حلال نہیں سمجھتے تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اسی کے اندر پڑا ہوا ہے ایسا بولنا میرے اور آپ کے لیے گنجائش نہیں یہ مسلمانوں کے لیے اب کافروں کے لیے ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے تو باخیدہ وہ خفر کا کام کر رہا ہے تو کافر اب یہ بھی ڈوٹ آتا نا کہ انہیں زندہ ہے بھی بات میں اسلام کبھول کر سکتا آدھا نہیں ڈوٹ کافر اور انشریق جو ہیں زندہ ہیں اب انہوں کفر کر رہے ہیں تو ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں تو مت بولو بولکے بھی ایک بات سوال پیدا ہو سکتا ہے نہیں بولنا چاہیے تاکہ وہ ان کو توفیت مل سکتی ہے کبھی اسلام کبھول کرنے سوال تو اب ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا وہ ہمیں بول رہے ہیں اس کا جواب آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا وہ ہمارے کو بول لیں گے یعنی بول سکتے ہیں جب انہیں اسلام کبھول کریں تو اسلام پر ہی بلکر یہ کریں گے بلکہ آگے بڑھ کر گلے لگائیں گے اسلام کبھول کریں تو ہمارا مین مدہ بھی ہمارا مقصد بھی ہمارا ٹانویم بھی کیا ہے اسلام کو پیلانا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے اور ہمارے ہندوستان میں ہم بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن میں کافروں کو قتل کرنے کی باتیں ہیں بلکہ یہ باتیں کہہ کر شیطان کی سازش ہے یہ کہ خود دانے کی کوشش کی جاتی ہے جب کہ اگر پورا ہم پڑھیں گے تو اسلام کو چھوڑ کر آدمی جو زندگی جیتا ہے اس نمل مشرقوں نے نجس اللہ نے کہا سورہ توبہ کے آیت ہے یعنی مشرقین پورے کے پورے ناپاک ہیں ناپاک مطلب اسلام ہی پاکیزہ دین ہے پاکیزہ مذہب ہے اچھا رہنا اور اچھا کھانا پینا سکھاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ گندگی اور برائی کا حکم دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف رسول کی طرف اور اسلام کی طرف لوگوں کو سمجھانا ہے طریقہ کیا ہے پاک مذہب کیا ہے بہترین دین کیا ہے یہ ہمیں بتانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا اور وہ جو سائزشن جو رشتے ہیں آیت کا اگر پورا پس منظر دیکھیں گے تو بات سمجھ جائیں گے تو بہتر آپ آج کے لیے یہ کافی ہے اس مشکل انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو نواقش سن رہے اچھے طرح سمجھنے اور اوروں کو بھی بولتے رہنے کہ اللہ ہم سب کو توفید اللہ تعالیٰ بہترین